السلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیا حال ہے سب کے میں الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں آج بنائیں گے مہنگو کا اتنا زبردست میٹھا کہ سب اپنی انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے اور جی اس میں یوز ہوگا کنڈنسٹ ملک جو بزار سے ملتا ہے بہت ہی مہنگا وہ بھی ہم گھر پہ خود ہی بنائیں گے ہوم میٹ کنڈنسٹ ملک جی تو سب سے پہلے میں نے کیا کام کیا کہ ساگو دانا یہ جو وائٹ کلر کے چھٹ چھٹے سے بالز ہوتے ہیں ساگو دانا یہ ہم نے دو سے دھائی چمچ کھانے والے ایک پیالی پانی میں میں نے اس کو بھگو دیا پانچ منٹ میں یہ پھول کے ذرا بالز بڑے ہو جاتے ہیں یہ ہے جی تخمہ لنگا ٹھیک ہے اس کو بھی میں نے ایک سے ڈیڑھ چمچ ایک پیالی پانی میں بھگو دیا یہ پانچ سے دس منٹ میں اچھے سے یہ پھول کر جیل سا بن جاتا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے میٹھے میں بہت ہی زبردست اس کا فلیور آئے گا اس کے بعد میں نے کیا کام کیا ایک کپ پانی میں نے پان میں ڈالا اس میں ہلکا سا بوائل آ گیا تو یہ مینگو جیلی کوئی بھی برینڈ کیا آپ لے سکتے ہیں مینگو جیلی کا میں نے ایک پیکٹ لیا اور اس اُبلتے ہوئے پانی میں میں نے پورا پیکٹ ڈالا اور بس چمچہ ہلایا اور چھولا بند کر دیا جیلی ایسے ہی بہت آرام سے بن جاتی ہے پیکٹ پر لکھا ہوتا ہے پورا فل کپ لینا ہے لیکن میں نے ہاف کپ پانی لیا تھا تاکہ جیلی جو ہے وہ تھوڑی گاڑی گاڑی اور اچھی بنے کیوبز اچھے اس کے نظر آئیں یہ میں نے چولا بند کر دیا اور پھر اس کو میں نے گہری پلیٹ میں کسی بھی سانچے میں جس میں آپ نے جمعنا اس میں نکال کے میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا سیٹ ہونے کے لیے یہاں ایک پین لیا میں نے ایک اور اس میں میں نے دو کپ دودھ ڈالا دو کپ دودھ اور ایک فل بھر کے کپ میں نے اس میں چینی ڈال دی یہ ہم تیار کر رہے ہیں ہوم میٹ کنڈنسٹ ملک جو بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی جلدی گھر میں آپ بہت آسانی تیار کر سکتے ہیں دیکھتے رہیں سٹیپ بائی سٹیپ میری ریسیپی کو فالو کریں گھر میں ہی کنڈنسٹ ملک بنائیں اور اپنے بہت سارے میٹوں میں کنڈنسٹ ملک یوز کریں اور مزے لیں تو دو کپ ملک ہم نے لے لیا فل ٹریم ملک لیا ہے ہم نے ٹھیک ہے اور ون کپ ہم نے فل اس میں چینی ڈال دی سائیڈز ہم کلیئر کرتے جائیں گے تاکہ سائیڈز پر ملائی وغیرہ جمعنا اور وہ سب کو جو ہے ملک میں کنڈنسٹ ملک میں شامل ہوتا رہے جیسے ہی عبال آئے آپ تھوڑا سا چولہ کم کر دیں اس کو چلاتے رہنا ہے اور اس کے سائیڈز جو ہیں وہ کلیئر کرتے جانا ہے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے سائیڈز پر جمعنی نہیں دیجئے گا دور کو یہ اس طرح سے ہم چلاتے رہیں گے اس کو تو اس کا ٹیکسٹر جو ہے وہ آہستہ آہستہ یہ دیکھیں گاڑا ہوتا جا رہا ہے اس کا ٹیکسٹر یہ دیکھیں اسی طرح سے میں اس کو چلاتی رہوں گی یہ دیکھیں جی کتنا کم ہو گیا ہے یہ ملک اور اب ٹیکسٹر بھی جو ہے کافیس کا گاڑا ہو گیا ہے یہ دیکھیں اسی طرح سے بس آپ نے اس کو چلاتے رہنا ہے اس کے بعد یہ تھوڑا سے جب گاڑا ہو جائے گا نا بلکل ایک چٹکی کے برابر کوٹر ٹی سپون نا میں نے اس میں کھانے والا سوڈا ڈال دیا ٹھیک ہے کھانے والا سوڈا تو اب اس کا ٹیکسٹر جو ہے وہ اچھا سا کریمی ٹیکسٹر گاڑا گاڑا اس کا ہو جائے گا اور کالر بھی جو ہے وہ یلوش کی طرف اس کا آ جائے گا پک کے یہ دیکھیں بلکل میں نے سارا جو ہے آپ کے سامنے ہی کیا ہے کچھ سکپ نہیں کیا اس میں سے زیادہ تاکہ آپ کو کوئی پریشانی کوئی پرابلم نہ ہو کنڈنس پین گھر میں بنانے میں یہ دیکھیں سوڈا ڈال کے اس طرح سے تھوڑے جھاگ بنیں گے یہ اس طرح سے ہو جائے گا اس کا ٹیکسٹر اس وقت بھی آپ کو چلاتے رہنا ہے اور سائٹس جو ہیں وہ پین کی کلیئر کرتے جانا ہے یہ اسی طرح بس آپ چلاتے رہیں گے تو پانچ سے دس منٹ کے اندر اس کا ٹیکسٹر جو ہے وہ بلکل کنڈنس ملک کی طرح گاڑا گاڑا ہو جائے گا کالر یلوش کی طرف ہو جائے گا تو کنڈنس ملک بلکل تیار ہو جائے گا بس یہ تیاری کے آخری مراحل میں ہی ہے تیار ہونے ہی والا ہے اور اس کو دیکھیں آپ میں اس طرح مسلسل اس کو چلاتی رہی ہوں یہ دیکھیں بس یہ تیار ہونے ہی والا ہے یہ اس طرح کا ٹیکسٹر ہو جائے بہت زیادہ تیز آگ پہ ہم نے نہیں پکانا بہت زیادہ دھیمی آنچ پہ نہیں پکانا ہم نے جو ہے درمیانہ ہی چولا رکھنا ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست ماشاءاللہ کنڈنس ملک تیار ہوا ہے دھر میں ہی آپ کے اپنے ہاتھوں سے آپ نے خود بنایا ہے اتنا مزیدار ہوم میڈ کنڈنس ملک دیکھیں بنانا بہت ہی آسان ہے تو آپ اس کو گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور برف کا جو بچے گولا بڑے شوق سکھاتے ہیں گولا گنڈا تو اس کو بھی آپ برف کو پرش کر کے اس میں تھوڑا سا نورس ڈالیں اس پہ یہ کنڈنس ملک ڈالیں اتنا مزیدار گولا گنڈا گھر میں تیار ہوتا ہے کافی سارے سویٹس میں ہم لوگ کنڈنس ملک کیوز کرتے ہیں تو آپ گھر میں خود بنائیے یہ دیکھیں جی ساگودانا دس منٹ بعد اس کی صورتحال کافی پھول کے بڑا سائز ہو چکا ہے پانی میں نے اوبال نے رکھ دیا پانی کا کوئی پانٹیٹی کا وہ نہیں ہے کہ آپ کتنا رکھیں بس پانی بوائل کر لیں اس میں آپ یہ پھول گیا ہے آپ ساگودانا یہ ڈال دیں اس کو چلائیں اوبال آنے دیں اتنا پکائیں کہ اس کا جو یہ وائٹ کلر کے بالز ہیں یہ ٹرانسپیرنٹ کلر میں چینج ہو جائیں گے اس کی وائٹنس ختم ہو جائے گی اور ٹرانسپیرنٹ بلکل ٹرانسپیرنٹ بالز ہو جائیں گے اتنا میں نے اس کو پکانا ہے دخمہ لنگا بھی پھول کے تیار ہو گیا تھا اس کو ہم نے کچھ نہیں کرنا اس کو ہم نے آزٹیٹرز یوز کرنا ہے صرف ہم نے اس کو بھگونا تھا ٹھیک ہے پانچ پنٹ میں وہ پھول جاتا ہے یہ دیکھیں ابھی ہمیں یہ وائٹ وائٹ کلر کے بالز نظر آ رہے ہیں ابھی ہم نے اسے اور پکانا ہے جب یہ بلکل ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں گے تو پھر میں نے اس کے بعد کیا کام کرنا ہے تو دیکھتے رہیے میری ریسپی کو آج بننے والا ہے بہت ہی مزیدار شاندار میٹھا عام سے جو آج کل سیزنل فروٹ ہے جی اس سے بہت اچھے اچھے میٹھے بنائیں یہ دیکھیں کافی حد تک ٹرانسپیرنٹ ہو چکے ہیں ابھی تھوڑے سے رہتے ہیں تو میں تھوڑا سا اور پکاؤں گی پانچ منٹ کے لیے یہ پانچ منٹ پکانے کے بعد یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں سارے ٹرانسپیرنٹ بال ہو چکے ہیں اس کی وائٹ کلر ختم ہو چکا ہے اب یہ ریڈی ہے بالکل اس کو جی اب چولا میں بند کر دوں گی دوباردستہ یہ ساگودانہ پک چکا ہے آج اس میں جو یہ سٹارج اور جیل بن گیا ہے ہمیں یہ نہیں چاہیے ٹھیک ہے ہمیں اپنے میٹھے میں صرف ساگودانہ کی یہ جو ٹرانسپیرنٹ بال ہمیں یہ ڈالنے ہیں تو میں نے کیا کیا کہ ایک سٹرینر چھنی لی اور اس میں میں نے یہ سارا جو ساگودانہ پکایا ہے یہ سارا پیسٹ پین اس میں ڈالا اور ٹیپ کوٹرنل کے کے سادہ پانی سے میں نے اس کو دھولیا اس کا سارا جیل جو ہے وہ نیچے نکل گیا اور ہمیں یہ صرف ٹرانسپیرنٹ یہ بال ساگودانے کے چاہیے ہیں یہ چھنی کے اوپر رہ گئے جو ہمیں یوز کرنے ہیں اپنے میٹھے میں ٹھیک ہے اس کو چھان کے اچھے سے الگ آپ رکھ لیں اب میں نے لیے دو بڑے بڑے سائز کے آم بہت ہی مزیدار آج کل آم آ رہے ہیں میٹھے شہد ہو رہے ہیں تو اس میٹھے میں جو ہے ہم لوگ چینی کا استعمال میٹھے کا استعمال نہیں کرنے والے ہیں کیونکہ کنڈنسٹ ملک ہم اس میں ڈالیں گے تو آرڈی وہ اتنا میٹھا ہوتا ہے مینگو اتنے میٹھے ہیں تو یہ پیل آف کر لیا میں نے چھلکا اتار لیا اور مینگو کو میں نے کیوبز کی فارم میں کٹ لیا چھوٹے بڑے کیوبز آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں جتنے بڑے آپ نے رکھنے ہیں میں نے اس کو کیوبز کی فارم میں سارے آموں کو کٹ لیا ایک بال میں اور بس صرف اب ہم نے مکسنگ کرنی ہے اور ہمارا میٹھا زبردستہ تیار ہو جائے گا یہ کنڈنسٹ ملک آپ پہلے سے تیار کر کے رکھ لیں تو یہ میٹھا بنانا آپ کا صرف چھٹکیوں کا کام رہ جائے گا دو منٹ لگیں گے اور میٹھا تیار ہو جائے گا جیلی بھی جم کے ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں کتنی زبردست جیلی جمی ہے اس کو بھی میں کیوبز کی فارم میں کٹ لوں گی یہ دیکھیں کتنی اچھی سی جیلی جم گئی ہے مینگو جیلی اس کو بھی میں نے کیوبز کی طرح کٹ لیا سکوئرز یہ دیکھیں پہلے اس طرح سے کٹس لگا ہے پھر سائٹ سے کٹس لگا لیے تو یہ کیوبز کی فارم میں ساری جیلی کٹ کے ریڈی ہو گئی ہیں اب ہم نے سرونگ بال لینا ہے جس بال میں آپ نے سرف کرنا ہے اچھا سرونگ کے دو طریقے ہیں آپ یہ سرونگ بال میں بھی سرف کر سکتے ہیں اور یہ دسپوزبل گلاس یا کوئی بھی آپ کانچ کے چھوٹے گلاس جس میں آپ نے سرف کرنا ہو اس گلاس میں بھی آپ اس کو ریڈی کر سکتے ہیں اور ایک دن پہلے آپ دعوت میں جب بھی آپ نے بنانا ہو آپ ایک دن پہلے اس کو ریڈی کر کے فریج میں تھنڈا تھار اس کو کریں کیونکہ یہ ایک دن بعد زیادہ اچھا مزے دار ہو جاتا ہے تھنڈا یخ اس کو سرف کریں بہت مزا آتا ہے ٹھیک ہے وپٹ کریم میں نے لی ہے وپٹ ہوئی وی کریم جو میں اس سے پہلے آپ کو وپٹ کرنا سکھا بھی چکی ہوں میں نے وپٹ کریم لی ہے پورا فل پیکٹ میں نے وپٹ کریم کا لیا اس کے بعد میں نے اس میں جیلی مہنگو جیلی جو میں نے کیوبز میں کاٹ لی تھی وہ جیلی شامل کر دی بال میں اس کے بعد میں نے ساگو دانا کے جو بالز میں نے نکال لیے تھے اس کا سٹارچ پیک دیا تھا ساگو دانا میں نے اس میں شامل کر دیا اس کے بعد میں نے یہ تخ ملنگا یہ جو پھیک ہویا تھا یہ میں نے اس میں شامل کر دیا اور اب جو ہم نے کنڈنسٹ ملک بنایا ہے یہ ایک بھر کے پیالی یہ میں نے اس میں شامل کر دیا اور مکسنگ کریں گے ہم اس کی اچھے سے یہ دیکھیں کتنا زبردست کنڈنسٹ ملک بنایا ہمارا ٹھیک ہے وپٹ کریم میں آپ کو بنانا بتا چکی ہوں آپ کہتے ہیں تو میں اس کا ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گی وپٹ کرنے کا کریم کو یا تو آپ بزار سے ہی وپٹ کریم مل جاتی ہے وہ لے آئیں وپٹ کریم ڈالی ہم نے جیلی ڈالی ہم نے اس کے بعد ہم نے ساگو دانا ڈالا ہے اس میں تخ ملنگا ڈالا ہے مکسنگ کی ہے اس کی اور اب جو ہم نے کیوبز میں مینگو کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں وہ شامل کر دیا ہم نے اس میں اور اس کی اچھے سے مکسنگ کریں گے اور یہ میٹھا تیار ہے جی بہت ہی مزے دار بچوں کو لگا بہت ہی مزے لے کر بچوں نے کھایا کیونکہ کوئی بھی میٹھا میں بناوں زیادہ شوق سے بچے کھاتے نہیں ہیں ایک تو شیر بہت شوق سے کھاتے ہیں یہ جو عید پہ باریک سوئیوں والی شیر اور یہ انہوں نے بہت شوق سے میٹھا کھایا اتنا کوئی اس میں زیادہ میٹھا بھی نہیں تھا یہ دیکھیں اس طرح میں نے گلاس میں اس کو سوف کیا تھا بچوں کے لیے تو بچوں کو بہت مزہ آیا میں نے اس کو رات پھر تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیا تھا پھر دوسرے دن سوف کیا اوپر سے ہم نے یہ تخ ملنگا سے تھوڑا سے اس کو ڈیکوریٹ کرنا ہے اور تھوڑے سے مینگو کے کیوبز ہم نے اوپر سے اس کو سجانے ہیں اوپر سے ڈالنے ہیں اس میں میں نے بچوں کو ایک ایک اسٹرال ڈال کر دی تھی اور ایک سپون ڈال کر دیا تھا تو بہت مزے سے بچوں نے اس کو کھایا اور بہت مزے کا لگا سب کو یہ میٹھا تو ضرور ٹرائے کیجئے گا میری اس ریسیپی کو بہت ہی مزے دار یہ عام کا میٹھا بنا تھا اور بچوں کو بھی بہت پسند آیا مجھے بھی بہت پسند آیا سب نے بہت شاک سے کھایا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کے ساتھ بھی یہ ریسیپی شیئر کی جائے اور آپ بھی بنائیں دعوتوں میں اور سب سے داد وصول کریں یہ دیکھیں جی بہت ہی مزے دار بنا یہ میٹھا اس طرح سے گلاس میں سرف کر دیں یہ اس طرح کر کے آپ اس پہ اوپر پولیتن لگا کے اور اس کو فریج میں رکھ دیں رات بھر اسے تھنڈا کریں دوسرے دن سرف کریں دعوت میں بھی آپ کا کام جو ہے جلدی سے ہو جائے گا ایک دن پہلے آپ نے یہ میٹھا بنایا اور فریج میں رکھ دیا اور مہمانوں کے سامنے خوب تھنڈا تھنڈا پیش کیا تو بہت ہی مزہ آتا ہے اس میٹھے کا ضرور ڈرائے کیجئے گا بہت ہی مزے دار یہ تیار ہے جی میٹھا ہمارا خوب مزے لے کر اس کو کائیں دعوت میں جوئے کریں عید پر بنائیں بچوں کے لئے گھر میں بنائیں یہ سب چیزیں تیار ہوں گی نا تو دو منٹ لگتے ہیں صرف یہ میٹھا بننے میں یہ میں نے ٹوٹ پکلی ایک اور اس سے تھوڑا سا اس کو ٹیڑے میڑے ڈیزائن کر دیئے تو وہ بھی دیکھنے میں اچھا لگ رہا تھا یہ دیکھیں بہت ہی مزے دار میٹھا تیار ہے جی ریڈی ٹو سرف ضرور ڈرائے کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور آپ لوگوں کی عید کیسی گزری ہماری تو بہت اچھی گزری ضرور ڈرائے کیجئے گا میری ریسپی کو ایک ایک چیز اس میں علیدہ علیدہ ایسے دیکھ رہی تھی اور کھانے میں بہت مزہ آ رہا تھا اللہ حافظ